اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز اوپو اے سکسٹین انڈروائیڈ فون کی کنٹیکس کی سیٹنگز اور اس ویڈیو میں اوپو اے سکسٹین سیم کنٹیکس کو موبائل میمری میں شو کروانے امپورٹ کنٹیکس اور ایکسپورٹ کنٹیکس کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوست سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں سب سے پہلے فرینڈز میں آپ کو حسب زابطہ فون کا مارڈل شو کروا دیتا ہوں اس کے لیے فون سیٹنگز کو اوپن کر لیں اور پیج نیچے کی جانب سکرول کر کے اباؤٹ فون والی آپشن کو اوپن کر لیں یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں فون کا مارڈل اوپو اے سکسٹین ہی ہے اب بیک ہوم سکرین پر آ جائیں فرینڈز یہاں آپ نے گوگل ایپس والے فولڈر کو اوپن کر لینا ہے چونکہ اب نئے آنے والے انڈرائیٹ فونز میں کنٹیکٹس کی ایپ کو گوگل ایپس کے فولڈر میں شامل کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کنٹیکٹس کی ایپ موجود ہے فرینڈز یہ ایپ آپ کو آل اپلیکیشنز میں بھی مل جائے گی اب یہاں سے ہم کنٹیکٹ والی ایپ کو اوپن کر لیتے ہیں اگر فون بلکل نیا ہوگا تو گوگل اکاؤنٹ سائن ان کے لیے کہا جائے گا آپ نے سکپ کر دینا ہے اور اب یہاں سے اس اکاؤنٹ والی اپشن کو کلک کر کے اوپن کر لیں اب آپ نے یہاں سے اس کنٹیکٹس ایپ سیٹنگز والی اپشن کو اوپن کر لینا ہے اب اس ایمپورٹ والی اپشن کو کلک کر کے اوپن کر لیں سیم ون پر کلک کریں اور اوکے کر دیں سیم کے کنٹیکٹس ایمپورٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے آپ یہاں سے امپورٹ کیے جانے والے کنٹیکس کو گوگل اکاؤنٹ یا ڈوائس میں سے کسی ایک آپشن پر سیٹ کر کے سیو کر سکتے ہیں اب اس ٹاپ سائٹ پر موجود امپورٹ والی آپشن سے تمام سیم کنٹیکس امپورٹ کر لیں اسی طرح سیم ٹو کے کنٹیکس امپورٹ کر لیں تو آپ کے تمام کنٹیکس فون میں شامل ہو جائیں گے اب بیک آ جائیں آپ یہاں ایکسپورٹ والی آپشن سے تمام کنٹیکس کو فون سٹورج میں محفوظ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم ایکسپورٹ والی اپشن پر کلک کریں گے اور یہاں تھری ہائی فن سے فون کی میمری کا انتخاب کر لیں اب اس سیو والی اپشن کو کلک کر کے ایز وی کارڈ فائل کنٹیکس کو فون میمری میں بیک اپ کے لیے ایکسپورٹ کر لیں اسی طرح نیو کنٹیکس جو آپ سیو کریں گے ان کے لیے ڈیفالٹ اکاؤنٹ اگر گوگل اکاؤنٹ سائن ان ہوگا تو اس کا انتخاب کر لیں وگرنا آپ کے پاس ڈیوائس کی اپشن شو ہو جائے گی تو کسی ایک پر سیٹ کر سکتے ہیں فرینڈز ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ